بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رکھیں عزت کرنا سیکھیں اگر آپ عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا اور کوشش کریں میر کے اندر پلیز مہربانی کر کے بدتمیزی نہ کیا کریں یا کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں مہربانی ہوگی یہاں پہ کوئی مزاق نہیں چل رہا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کی رہا سے ہم آپ کی مدد بھی کریں اور آپ کی جو ہے غلط جو ہے کمنٹس اور باتی بس میں اسلام میں بیٹی کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس کے لئے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کیا ہے نا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی دولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہو تو فورا اللہ پاک اس کو بیٹی سے نواز دے رحمت سے نواز دے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں جتنی سادت کی بات ہے تو اس جیس کا خیال لگیں بیٹیوں کے ہونے پر پشیمان کی شرمندہ نہ ہوا کریں بلکہ خوشتیلی سے ان کا استقبال کیا کریں بیٹی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے وظائف کے طرف چلتے ہیں آیت الکرسی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضا میں تصور ملا کے پھوپ مار سکتے ہیں فضا میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانیں الحمدل اللہ کی کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کے ایک پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مسخر بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سی محبت بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لی چیزی کا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولا خید روشیو کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کریا کہ گھر میں کوئی بھی آپ فرد آپ سے نراز ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سونگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے آپ کے لئے جتنی بھی بغض یا پھر نرازگی یا پھر آپ سے جو ہے وہ گصہ گلہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے فوراں ٹھیک ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ امدانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنانے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے اپر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر سات سو چھاسی لکھ دیں یعنی بسم اللہ لکھ دیں اب بطلب کے چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے آئے تو اوپر فرسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس میں دو لکھی جائے گی پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ لکھی جائے گی چار دفعہ اور اس پر دم کریں دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اب دم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ بسم اللہ کا نقش جونسا ہے یہ اس پانی کے اندر ہلکا سب گھما آگے تو باہر نکال لیں پھر نقش کو خوشک ہونے دیں اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے جس کے لیے یہ میں مسخر کری ہوں جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لیے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائے اور آپ اس میں لڑے نہ نفرت نہ کریں اور ہر جگہ جو ہے محبت کا گناہ نہ کریں گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عذاب سے بچیں انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کو کتنی اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچنی چاہے گا یا پہنچنی چاہے گی تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے گا اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کردے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ